بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو جس میں زیفت دماغ اور نسیان کے مریضوں کے لیے یہ چائے مفید ہے ایسا بھی کمزوری اور پٹھوں کی کہچاؤں کے لیے بھی مفید ہے دائمی نزلہ اور ناک سے پانی بہنے کے لیے ایسا بلغم جو خائردنا ہوتا ہو اور جمع ہوا ہو اس کے لیے بہت ہی آزموندہ ہے دوستو اگر اسی چائے کے غرارے کی جائیں تو گلے کی ورم آواز کی بندش اور زیف کے لیے بہت ہی مفید ہے اس عباب جن کا تعلق پیشہ آواز سے منسلک ہے یعنی کرات حضرات اگر وہ یہ کعوہ پیئیں اور اس کے غرارے کریں تو بہت ہی مفید ہے ٹانسلز اور گلے کے ورم کے مریض اگر اس کو کعوے کی طرح پیئیں اور اس کے غرارے کریں تو بہت ہی فائدہ مند ہے کانوں کے بہنیں سماعت کی کمی کانوں میں سائیں سائیں اور شور کی آواز کے اثرات کو ختم کرنے کے لیے بہت ہی مفید تر ہے سینے اور پھپڑوں میں ریشہ اور بلغم کے جھمنے کی وجہ سے جو خرخرات اور خانسی دمکشی سینے کی جکڑاؤ تناو کہچاؤ ہوتا ہے ان تمام عوارزات کے لیے یہ کعوہ بہت ہی مفید ہے دوستو اس کے علاوہ سکت سے سکس الیرگی یعنی ہلکی سی دھول مٹی خوشبو ایک کمرے سے دوسرے کمرے کی تبدیلی رنگوں کے اثرات پرفیوم کی اثرات کھانے پینے کے اثرات الیرگی تمام عجوہات پر یہ کعوہ اپنے افاقی اور استقادہ مریضوں کو فائدہ دے چکا ہے پسلی کے درد نمونیاں پھپڑوں کی جہلیوں کا ورم سردی اور بائرش میں بھکنے کی وجہ سے سانس کی تنگی اور ورم کے تمام کفیات کے لیے یہ کعوہ بہت ہی مفید ہے بچوں کی نمونیاں سانس کی تنگی پسلی کا چلنا گلے اور سینے کی چکڑن اور کھرکھراہٹ کے لیے اس کعوے کو بار بار استعمال اس کعوے کا بار بار استعمال بہت ہی محصر ہے ہچکی کے مریضوں کے لیے جہاں کلون جی کی حکے کا استعمال یعنی اس کا دعاں لینا مفید ہے وہاں کلون جی کا کعوہ استعمال بھی کچھ کم مفید نہیں بعض مریضوں کو مادے اور سینے کے درمیان کی جہلی میں ورم پیدا ہو کر سخت تکلیف ہو اور انٹن سے اٹھتی ہے ایسی حالت میں اگر یہ کعوہ مستقل استعمال کیا جائے تو بہت ہی مفید ہوگا مادے کی بادی تبخیر گیس اور بدحضمی کے لیے اس سے بڑھ کر اور کوئی دعا نہیں ہے بعض مریضوں کو پتے کی پتری میں اس کعوے کا کچھ ماہ استعمال کریا گیا تو پتے کے ورم میں پتے کا ورم بھی ختم ہو گیا اور پتری بھی نکل گئی اور بغیر اپریشن کے مریض بھی تندرست ہو گیا اسی طرح کا ایک مریض جو پتے کی ورم میں مبتلا تھا اور سفرہ خون میں زیادہ گر رہا تھا ایسی حالت میں جب مریض کو یہی کعوہ استعمال کر آیا گیا تو آہستہ آہستہ مریض تندرست ہونا شروع ہو گیا اور ہمیشہ کے لیے یرکان جیسے موزی مرض سے چھٹکارہ مل گیا یہ کعوہ گردے کی اس ورم میں جس کو بریٹ ڈیزیز کہتے ہیں بہت زیادہ مفید ہے اسی کعوے کو ایسے مریضوں میں بھی استعمال کر آیا گیا ہے جو عرصہ دراز سے گردوں کے ورم میں مبتلا تھے اور پیشاب میں مسلسل البیومن آ رہی تھی اس کعوے کے استعمال سے اس میں بہت فائدہ ہوا بعض بواسیر کے مریضوں کو خاص طور پر بادی بواسیر کے مریضوں کے لیے کعوہ استعمال کر آیا گیا اور کچھ دانیں انجیر کے صبح شام کا کعوہ اور انجیر کے استعمال سے بے شمار مریضوں کو فائدہ ہوا ایگزیما داد جنبل خارش کے تمام مریضوں کو اس کعوے نے بہت فائدہ دیا سردیوں میں ہاتھ پاؤں کا پھٹنا ایڈیوں کا پھٹنا اسی حالت میں کعوے کو بہت مفید اور محصر سمجھا جاتا ہے دوستو اس کعوے کو بنانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے آپ کلونجی کو ہلکا سا کوٹ لیں اور ایک کب پانی میں چائے والے چمچ کا چوتھا ہی حصہ ڈال کر اوبال لیں اور حسب زائقہ چینی بھی ڈال سکتے ہیں اگر نہ ڈالیں تو اور بھی صحیح ہے اگر ڈالتے ہیں تو پھر بھی صحیح ہے اس کو استعمال کرنے کا طریقہ دن میں دو یا تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں یہ عام کعوے کی طرح ہوتا ہے اور اسے آپ اسی طرح استعمال دو یا تین مرتبہ استعمال کر سکتے ہیں تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ہماری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر پسند آئی ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ساتھ میں بیل اگن ضرور دبائیں لائک اور شیئر کریں تو اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا ہمیں دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ